اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بے چیف جسٹس صاحب پاکستان کے نقشے قدم پر سپریم کورٹ سے وضاحتوں کے بعد گڑٹو سی او کی گونج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی فواد چودری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش آئی جی صاحب گڑٹو سی او جسٹس گل حسن اورنگ زیب کی جانب سے یہ کہا گیا اس مقامے پر کمرہ عدالت میں موجود تمام افراد کے کہہ کہے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے عمراند خان کی پیشی پر گڑٹو سی او کہا تو انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا وزید تفصیلات جو آنتے ہیں محمد عمراند سے جی عمراند بتائیے گا کیا صورتحال بنی جی آج فواد چودری کی حفاظی زمانت سے متعلق کیس تھا اور ایک درخواست توہین عدالت کی بھی دائر کی گئی تھی فواد چودری کے بھائی کی جانب سے یہ ان کی سمات ہو رہی تھی کہ آئی جی اسلام آباد جب کمرہ عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ الفاظ کہے گئے گوڈ ٹو سی او چونکہ اب یہ الفاظ کافی پرامیننٹ ہو چکے ہیں جب عمراند خان کی سپریم کورٹ میں پیشی ہوئی تھی تو چیف جسٹس کی جانب سے انہیں گوڈ ٹو سی او کہا گیا تھا اور پھر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تو صورتحال سب کو معلوم تھی اس لیے جیسے ہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے گوڈ ٹو سی او کی الفاظ کہے تو کمرہ عدالت میں موجود افراد کی جانب سے جو ہے وہ مسکراتیں بکھیری گئیں اور پھر جو آئی جی ہیں ان کی جانب سے بھی مسکرات کے جواب دیا گیا ہوا کچھ یوں کہ آج ایڈوکیٹ جرنل جو کہ خود وفاق کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کمرہ عدالت میں ان کی کچھ تلخ کلامی بھی ہو گئی آئی جی صاحب سے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت میں آئی جی کی ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتا کچھ معاملات پر جو ہے وہ مجھے تحفظات ہیں اس پر عدالت نے اب سماعت میں وقفہ کیا ہے اور ایڈوکیٹ جرنل اور آئی جی اسلامباد کو آپس میں بیٹھ کے مشاورت کر کے جو متفقہ جواب ہے وہ عدالت کے سامنے رکھنے کا کہا ہے آج سابق وزیراعظم عمران خان کی بھی پیشی متوقع تھی لیکن کچھ ہی دیر پہلے ان کے وقلہ کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر استعداہ کی گئی ہے اور گراؤنڈز یہ لیے گئے ہیں کہ چونکہ گزشتہ دنوں اسلامباد میں پی ڈی ایم کا ایک سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوا ہے تو اس لیے عمران خان کی آج ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر کوئی امن و امان کی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے اور اگر پی ٹی ای کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں عمران خان سے اظہار ایک جیتی کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئے تو یہ امن و امان لا ان ارڈر کی جو سیچویشن ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے اس لیے عمران خان کو آج حاضری سے استثناء دیا جائے اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمران خان متلکہ عدالتوں سے بھی رجوع کر رہے ہیں اور وہاں سے اپنی زمانتیں سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی سلسلے میں وہ لاہور کی بھی مختف عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں اور مزید عدالتوں میں بھی انہیں جانا ہے تو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں حاضری سے استثناء دی جائے بریسٹر گوھر کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں عمران خان کی جو یہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ میں عبوری زمانت کا کیس ہے بنیادی طور پر جب پی ٹی اے کی جانب سے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے حق میں ریلیا نکالی گئی تھی بہت شکریہ آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا